بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات افضال ارشد آپ کے ساتھ کن فوڈز کوکنگ چینل پر موجود آج میں آپ کو لاہوری سٹائل میں آثنٹک چکن شوربے کی ریسپی بتاؤں گا لاہور میں آپ جائیں ناشتے میں خاص طور پر سردیوں میں دیسی چکن کا شوربہ آپ کو بہت زیادہ جگہوں پر ملے گا مجھے ایک ریکویسٹ بھی آئی تھی تو وہی آثنٹک ریسپی اگر کوئی کاروبار بھی کرنا چاہے دے کے ان کو اس طرح چار چار حصوں میں کٹوا لی ہے دو چیسٹ پیس دو لیک پیس اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ یہ والی مرگی جو ہے اس کی یہ جو فیٹ آئی یہ پیلی کیوں ہیں جو گراس فیڈ پرندے ہوتے ہیں جو گھاس کھانے والے یا گھاس میں سے چھوٹے موٹے کیڑے میں گوڑے کھانے والے پرندے ہوتے ہیں ان کی سکن اس طرح پیلی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ مرگی کی سکن پیلی نہیں ہے اس کی پیلی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ ایک کلو ٹوٹل چکن ہے جس میں دو مرگیاں اور آٹھ پیس ہیں سب سے پہلے یہ شربہ بنانے کے لیے اس مرگی کو دھونا بہت ضروری ہے اس میں بہت آسان سا ایک طریقہ ہے جس سے اس کو دھونا ہے ہم نے اور اس کے اندر فلیور پیائے گا اس کے اندر ہم یہ دیکھیں نمک لگائیں گے تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون نمک یہ ساری مرگی پر لگا کے اس کو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اس کے بعد اس کو اچھی طرح دھونا ہے تاکہ سارا نمک نکل جائے اب چکن کو میں نے دھولیا ہو رہا ہے تقریباً تیس منٹ رکھنے کے بعد نمک اس کا سارا اچھی طرح نکال دیا ہے جو اس نے ابزورب کیا ہے وہ اس کے اندر بچا ہے مطلب جو اس کے اندر فلیور آیا ہے اب اس ریسپی کے لیے ہم نے لسن کے پانی کی ضرورت ہے تو ہم نے ایک بلینڈر کے اندر یہ پوری ایک پوتھی لسن کی میں نے لے کے اس کو چھیل لی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے بلینڈر میں اور اس میں دو سے تین کب پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے یہ پانی ڈال کے اس کو آپ نے اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے کہ لسن بلکل باریک اس کے اندر مکس ہو جائے اب اس شوربے کو پکانا شروع کرتے ہیں چکن تیار ہے سارا کچھ تیار ہے ایک آپ نے برتن لینا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جس کے اندر شوربہ اچھی طرح پک سکے میں نے یہ کڑائی لیے اس کو میں نے آگ کے اوپر ادھر رکھ لیا ہوا ہے اس میں آپ نے دو کپ گھی لینا ہے ابھی فی الحال کے لیے گھی اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا گھی اس برتن میں ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح گرم کرنا ہے اس کھی کو جب یہ آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو یہ جس ہم نے چکن ساف کر کے رکھا یہ اس میں ڈالنا ہے اس چکن کو ہم فرائے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی آپ یخنی بنائیں کوئی شوربہ بنائیں یہ جو شوربہ ہے بلکل یخنی کی طرح ہے اس لیے اس کو فرائے کرنا بہت ضروری ہے یہ اچھی طرح چکن فرائے ہوگا اس کی سمل ختم ہوگی اور پروپر سے یہ فلیورز ریلیز کرے گا آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گھی اچھی طرح گرم ہونا چاہیے جب یہ چکن آبستیں اگر وائز یہ فرائے ہونے کی بجائے اس تیل کو ایبزورب کرے گا ہم نے تیل ایبزورب نہیں کرنا صرف اس کو فرائے کرنا ہے دس منٹ کے لیے سائیڈ چینز کرتے ہوئے اس چکن کو میں نے فرائے کر لیا اس کے اوپر کلر دیکھیں ماشاءاللہ براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کو بس ہم ادر سے نکالیں گے اور باقی کا چکن ہے اس کو میں فرائے کر لیتا ہے اب جب ہم نے چکن کو فرائے کر لیا ہے ہم اس میں سے آدھا گھی نکال لیں گے اگر آپ کوئی کاروبار کے لیے اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو تری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تری یا روغنز اس کو بولتا ہے اور کیونکہ ہم گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ گھینی چاہیے تو آدھا گھی ہم اس میں سے نکال لیں گے آدھا اس میں رکھ لیں گے اور یہ جو نکالا ہوا گھی ہے اس کو آپ کسی بھی سالن میں استعمال کر لیں یہ استعمال ہو جائے گا بلکل خراب نہیں ہے بلکل یہ صاف ہے اس یخنی یا شوربے کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پکانا ہم شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مسالے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے مسالے جائیں گے آپ پہلے تیار کرتے رکھ لیں ایک ہی دفعہ پکانا شروع کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک ہے نمک ویسے اس چکن کے اندر جس کو ہم نے فرائے کیا ہے پورا نمک ہے یہ صرف شوربے کے لیے جو اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا اس کے اندر فلیور لے کے آنے کے لیے ایک ٹیبل سپون اس میں لال مرچ ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے کوارٹر ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے ایک یہ پھول بادیان کا ہے اور یہ دو سے تین ٹکڑے دارچینی گے ہیں اور یہ اس میں آدھا ٹیبل سپون چائنا سالٹ ہے چائنا سالٹ یا اجینو موتو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر اس کو ہم ایک خاص مقدار کے اندر رکھے بہت زیادہ استعمال نہ کریں اس کا کیونکہ ہر چیز کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دے لیکن بہت ساری جو موڈرن ریسرچ چیز ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اجینو موتو صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہیں آپ اگر ایف ٹی اے کی ویب شائٹ پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ملے گی آپ اس پہ آرگیو کریں لیکن پہلے تھوڑی سی ریسرچ بھی کریں یہاں پہ میرے پاس آدھا ٹیبل سپون سونف ہے اور ایک کالی لائچی ہے اس کو شوربے کے اندر نہیں ڈالیں گے ہم اس کو ایک چھنی کے اندر بند کر کے الگ سے شامل کریں گے ایک چھنی کی مدد سے چھان کے اس میں شامل کریں گے یہ لسن والا پانی ہم نے اس میں شامل کیا کھی میں اب اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کو عبالہ آنا شروع ہو جائے اب دیکھیں اس کو عبالہ آنا شروع ہوا ہے تو یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتائیں سارے اس میں ڈال لیں گے اب جب مسالے اس میں آپ ڈال لیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے آدھا پانی ختم ہو جائے مطلب کہ سوک جائے دو کب پانی ہم نے شامل کیا تھا آدھا کب پانی رہ جائے گھی کے ساتھ پکتے پکتے تو تب یہ مسالہ اچھی طرح پکے گا یہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح کھو چکا ہے دس منٹ تقریباً اس کو بھی میں نے پکایا پانی بھی ریڈیوس ہو گیا اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح نظر آ رہا ہے ابھی فیلحال کے لیے یہ اس طرح نظر آ رہا ہے مسالہ نیچے اور گھی جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اوپر اب اس میں ہم نے پانی شامل کرنا ہے آپ تھنڈا یا گرم کوئی بھی پانی ڈالیں میں نے گرم کیا ہوا ہے ٹائم بچانے کے لیے تو ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی اپنے حساب سے آپ جتنی اس کا جتنا شوربہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ڈالیں گے اب یہ جو چکن شوربہ ہے نا یہ خاص لاہوری ریسپی اس کے اندر نہ ٹماٹر نہ پیاز نہ سبز مرچ کوئی بھی چیز نہیں جائے گی جو مسالے میں نے آپ کو بتا دیا یہ اسی طرح بنتا ہے اور اتنا آسان ہے صرف وہ کہتے ہیں نا وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک اولہ ہے تو وہ اولہ ہی ہے اس کے اندر کے اگر آپ کو بتا چل جائے اتنا آسان ہے تو آپ اس کو گھر پہ ہی بنائیں کبھی باہر سے جا کے نہ پیئیں آپ اس کو عبال آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو چکن ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس شوربے میں کیونکہ اس میں سب سے خاص چیز دیسی مرگی کی یخنی ہی ہے تو اس کی یخنی نکلے گی تو مزہ آئے گا تو اب ہم نے مرگی ڈال دی ہے تاکہ اس کی ہڈیوں میں سے اور اس کے گوشت میں سے پورا فلیور پوری یخنی اس ہمارے شوربے میں نکلے اس میں پانی آپ اس حساب سے ڈالیں کہ اس کا پانی تھوڑا سا ریڈیوز پی ہوگا کیونکہ اس نے کھلا پکنا ہے پریشر ککر نہیں لگانا پریشر ککر لگائیں گے تو یخنی نہیں منے گی یہ والا مزہ نہیں آئے گا اس کو میں ڈھک دوں گا اور اب یہ ادھر پکتا رہے گا آرام سے اس شوربے کو پکتے ہوئے ایک سے سوا گھنٹا گزرا ہے اور یہ شوربہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ جو چکن ہے نا چکن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گلہ ہے یا نہیں یہ دیکھیں چکن بھی دیسی چکن ہے ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے اور بہت نرم یہ دیکھیں بہترین ہے اس شوربے کے ساتھ کھانے کے لیے ہڈیوں سے یہ دیکھیں کس طرح الگ ہو رہا پورا اسی طرح اس کا مزہ آئے گا اس کو کھانے کا اور یہ جو شوربہ ہے اب اس کی آگ میں بند کر رہا ہوں اور اس میں سے یہ جو ہم نے چھنی لگائی ہوئی ہے یہ بھی نکال دیں گے کیونکہ اس کا فلیور اب نکل آیا تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ در اس کو میں نے ایک بول میں ڈال لیا ہے یہ میرے پاس پسا ہوا زیر ہے تھوڑا سا ایک چھٹکی ہے پسیوی کالی مرچ ہے ایک چھٹکی ہے اور یہ بہت بہترین شوربہ آپ کا تیار ہے اس کو آپ سو کریں کسی چیز کے ساتھ کھائیں یا اس کو ویسے ہی چمت سے کھائیں انشاءاللہ بہت سارے فوائد کے ساتھ اور بہت بہترین فلیور کے ساتھ یہ جو بریسٹ کا پیس ہے میں کہتا ہوں دیسی مرگی کا جو سینہ ہوتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اس میں فلیور ہوتا ہے یہ دیکھیں اور کس طرح پورا الگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو شوربہ ہے اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بہت سردیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر چیز آپ کے لیے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ نے شوربہ بنانا ہے تو پیاز ٹرماتر بھول جائیں اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں بہت کمال کا دائکہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت سردیوں کے لیے تو اس شوربے کو بنا کے ایک دفعہ ٹرائے کیجئے دیسی مرگی کے ساتھ برائیلر کے ساتھ بنائیں گے اتنا فائدہ نہیں ہوگا تو ایک دفعہ بنائیں مجھے ضرور بتائیے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ